ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے جو انہوں نے پیکیج دیا ہوا ہے اور وہ آج ہم کو سنانے جا رہے ہیں جس کی ہم یہاں پہ مضامت کرتے ہیں اور آج ان کو کہنا چاہتے ہیں کیا آپ یہی کہتے ہو جب آپ کی ہمارے سے بات ہوئی تھی اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو رہابلیٹیٹ حالانکہ میں جہاں تک میرا کہنے کا تعلق ہے میں رہابلیٹیشن کی بات نہیں کرتا ہوں میں کمپنسیشن کی بات کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اربن کو ڈھویایا تو یہ ان کی گلتی ہے کیونکہ ایک سیٹ تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ سٹیک ہولڈر ہو کیونکہ ہم ٹیکس دہنگان سارے ہی لوگ ہیں اور یہاں کے عام لوگوں کو بھی انہوں نے مایوس کیا اور یہاں کی بزنس کمیٹیز کو بھی جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو مایوس کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں پہ ریاست میں الیکشن کے بعد حکومت بنی ہے ان کو آج اقلاقی طور پہ اس حکومت سے الگ ہونا چاہیے میں پیڈی کی بات کر رہا ہوں کیوں کہ جو جو سب سے بڑا مزاک میں کہتا ہوں اس صدی کا مزاک جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے یہاں کی جو حکومت ہیں ان کو اس حکومت سے الگ ہونا چاہیے اور میری یہاں کے جو ان کے علاوہ ایم ایل اے صاحبان ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی یہ جو آپ ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں آپ بھی برائی کرم یہاں سے اشتیفہ دے کے ان کو یہ جو آپ کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد باقی لوگ تینکیو بھ مجھے داریاں